وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ خطے میں مہا ذرائی کسی فریق کے لیے سود مند نہیں ہوگی معاملات کو سفارتی کوششیں بروے کار لاتے ہوئے مذاکرات کے ذریعے سلجھانے کی کوشش کی جائے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دوہا میں کتری ڈپٹی نائب وزیر آزم اور ہم منصف شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم اسثانی سے ملاقات کی دو طرف تعلقات افغان، امن عملہ اور خطے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تبادنہ خیال کیا گیا وزیر خارجہ نے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قطر کے ساتھ پاکستان کے تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں پاکستان قطر کے ساتھ دو طرف تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے دو دو موالی کے مابین کسیر الجہتی تعابن کو بڑھانے کا متمننی ہے وزیر خارجہ نے قطری ہم منصف کو مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی انسانی حقوق کی سنگین خلاف برجیوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے نہتے اسی لاکھ ماسوم کشمیری گزشتہ پانچ ماہ سے مسلسل لوگ ڈاؤن سمیت بھارتی مزارین کا سامنا کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمان بھارتی استعبدات سے نجات کے لیے اقوام عالم بالخصوص مسلم امہ کی طرف دیکھ رہے ہیں وزیر خارجہ نے قطری ہم منصف کو خطے میں کشمیر کے خاتمے قیام عامل کے لیے پاکستان کی قاوشوں سے بھی آگاہ کیا اور کہا کہ افغانستان میں قیام عامل کے لیے پاکستان کی مخلصانہ مسالحانہ کوششوں کو عالمی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے افغان، طالبان اور امریکہ کے مابین مذاکرات کی بحالی سے چالیس سالہ طویل مہادرائی کے خاتمے اور خطے میں قیام عامل کی راہ ہموار ہونے کے روشن امکانات بن رہی ہیں موسیقی